بسم اللہ الفتاح العلیم نماز تحجد کسے کہتے ہیں؟ نماز تحجد کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ کیا تحجد کے لیے سونا شرط ہے؟ اس کی رکعات کتنی ہیں؟ اس میں کون کون سی صورتیں پڑتے ہیں؟ نماز تحجد کا وقت کیا ہے؟ اور اس کی فضیلت بہت ضروری اور قیمتی باتیں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں پہلی بات نماز تحجد کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں عشاء کی نماز کے بعد رات بھر فجر سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں اسے صلاة اللیل کہتے ہیں رات کی نماز اس صلاة اللیل کے اندر نماز تحجد ہے اور تحجد کسے کہتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے بندہ تھوڑی یا زیادہ دیر کے لیے سو جائے اور سو کر پھر اٹھے اور نماز پڑھے تو ہے یہ بھی صلاة اللیل رات ہی کی نماز مگر اس نماز کو تحجد کہتے ہیں تو گویا تحجد کے لیے سونا شرط ہے جی ہاں نماز تحجد اسی نماز کو کہتے ہیں جو عشاء کے بعد سو جائیں اور پھر جاگ کر نفل پڑھیں تو تحجد کے لیے سونا شرط ہے اور صلاة اللیل پوری رات کی نماز کا نام ہے نماز تحجد کے لیے نیت کیسے کریں گے بڑی سادہ بات کہ نیت دل کا ارادہ ہے دل کی اندر جو بندہ ارادہ کرتا ہے دو فرض پر رہا ہوں دو نفل پر رہا ہوں تین وطر پر رہا ہوں جو دل کا ارادہ ہے وہی نیت ہے ہاں فقہہ نے یہ لکھا ہے بہتر ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے الفاظ بھی ادا کرے تاکہ اس کی پوری توجہات اپنے الفاظ کی طرف اور اس عبادت کی طرف مرکوز ہو جائیں سو زبان سے ادا کرنا مستحب ہے اگر آپ زبان سے بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے الفاظ ہوں گے دو رکعت نماز تحجد بندگی اللہ رب العزت کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطرف کعبہ شریف اللہ اکبر تحجد کی رکعت کتنی ہے کم از کم تحجد کی دو رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ تحجد کی آٹھ رکعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں اور یہ دو دو کر کے پڑھیں گے باربزرگان دین بارہ تک بھی پڑھتے تھے بعض سے زیادہ پڑھتے تھے تو کم پڑھیں یا زیادہ کم از کم مسنون دو اور آٹھ رکعات زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کون کون سے صورت اس میں پڑھیں گے تو کوئی مخصوص صورت نماز تحجد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو قرآن پڑھیں جتنا قرآن زوک اور شوق کے ساتھ پڑھیں سہولت کے ساتھ پڑھیں وہ پڑھا جا سکتا ہے جائز ہے آل حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں تین تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کل شریف کل ہو اللہ احد یہ صورت پڑھ لیں اس طرح ہر رکعت میں ختم قرآن کا ثواب ملے گا یعنی سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے تو جب ہر رکعت میں تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ہر رکعت میں قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا تو یہ ضروری نہیں مگر پڑھیں گے تو یہ بھی ایک برکت اصل کرنے کا طریقہ ہے ویسے کوئی سی صورت جتنی مرتبہ چاہیں آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں دو رکعت جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ذہن نشین کر لیں اللہ اکبر کہا کہ آت بانیں گے پہلے سنا پڑھیں گے پھر اعوذ باللہ مکمل پڑھیں گے پھر بسم اللہ مکمل پڑھیں گے پھر صورت الفاتحہ مکمل پڑھیں گے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے یا کول شریف میں نے ارز کیا پھر رکوع کریں گے پھر دو سجدے کریں گے یا اللہ وقت بارکا ہے کہ کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے صورت الفاتحہ پڑھیں گے اور پھر صورت الاخلاص یا کوئی صورت ملائیں گے پھر رکوع اور سجدے کر کے اتعیات یوم ایک امال صاحب تک پڑھ کے سلام پھریں گے کوئی بھی دو رکعت پڑھنی ہو تو ان کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے نماز تحجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سونا آپ کو پتا ہے ضروری ہے نماز عشاء کے بعد سے لے کر سوئیں اور پھر اٹھ جائیں سہری کے وقت ختم ہونے تک نماز تحجد کا وقت ہے آپ اگر پوچھتے ہیں کہ افضل وقت کونسا ہے تو جو سہری کا وقت ہے وہ سب سے افضل ہے یعنی رات کا جو آخری پہر ہے وہ نماز تحجد کے لیے سب سے افضل وقت ہے اور اس کی فضیلت بے شمار ہے صرف ایک حدیث پاکرز کرتا ہوں سنو نسائی ابن ماجہ امام حاکم لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہو جاگے اور اپنے فیملی کو جگائے پھر دو دو رکت وہ پڑھیں تحجد کے صلاة اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھیں تو ان کا شمار کسرت سے اللہ کو یاد کرنے والوں میں ہوگا وہ فیملی وہ لوگ وہ بندہ کسرت سے یاد کرنے والوں میں لکھا جائے گا یعنی وہ پانچ وقت فرض نباز ادا کرتا ہے کسرت سے تسبیحات ورد وظیفے سو دو سو نفل نہیں پڑھتا وہ سارا دن تسبیح لے کے نہیں بیٹھتا مسلح پہ نہیں بیٹھتا سارا دن وہ مسجد میں نہیں گزارتا صرف فرض ادا کرتا ہے فرض نبازیں ساری پڑھتا ہے اور رات کو صرف دو نفل بھی اگر ریگولر پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والوں میں لکھا جائے گا یہ نماز تحجد کی فضیلت ہے اللہ رب العجت ہمیں یہ پاک بندگی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین